قومی آواز کے ناظرین خوش آمدین میں ہونے والے دنگے فساد میں موٹی سرکار بھارت کا کیا ہاتھ ہے یہ انتہائی اہم اور تہل کا خیز انکشافات ہیں جو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کیوں بھارتی فوج کی ایک برگیٹ اس وقت مغربی بنگال سے بنگلہ دیش میں داخل ہو چکی ہے پاکستان کا اس نہ ختم ہونے والے پرتشدد واقعات سے کیا تعلق ہے پاکستان کا ہی نام بار بار انٹرنیشنل میڈیا کیوں لے رہا ہے یہ آپ کو بعد میں بتاتے ہیں لیکن پہلے مجودہ صورتحال میں سب سے بڑی بریکنگ نیوز آپ کو دیتے چلیں کہ حسینہ واجد کی حکومت بخاتمہ ہو چکا ہے بنگلہ دیشی فوج نے کنٹرول سنبھال لیا ہے اور ان قریب ہے جب ملک میں بقاعدہ مارشل اللہ کا اعلان کر دیا جائے گا اس وقت حسینہ واجد بھارت کے نقشے قدم پر چل رہی ہے کوٹا سسٹم ختم کر کے بنگلہ دیش کے لیے جان دینے والوں کے ساتھ اس غدار ملک نے پھر غداری کی ہے موڈی اور حسینہ واجد کا گٹ چوٹ پہلے دن سے ہی ہمارے سامنے ہیں اور اب جب بنگلہ دیش کے حالات خراب ہیں جہاں بنگالی مسلمان اپنے حق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں حسینہ واجد نے بنگالی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے بھارتی فوج سے مدد مانگ لی ہے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بنگلہ دیشی وزیر آزم شیخ حسینہ کی حکومت بچانے کے لیے بھارتی فوج بنگلہ دیش پہنچنے کی خبریں آ رہی ہیں ذرائع کے مطابق بھارتی فوج کی ایک کمپنی مغربی بنگال سے بنگلہ دیش میں داخل ہو چکی ہے ریپورٹ کے مطابق حسینہ حکومت نے احتجاج کو کچلنے کے لیے بھارتی حکومت سے مدد طلب کی تھی ذرائع نے بتایا کہ ہندو دوا کے انتہا پسند بنگلہ دیش میں مسلمانوں کا قتلے آنگ کریں گے سوشل میڈیا پر فوجی ٹرکوں کی ایک ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے جن کے ساتھ یہ دوا کیا گیا ہے کہ یہ بھارتی فوج کے ٹرک ہیں تہم بعض سوشل میڈیا سارفین کا دوا تھا کہ یہ ٹرک بنگلہ دیشی فوج کے ہی ہیں دوستو بنگلہ دیش میں اس وقت انٹرنیٹ بند ہیں اور مستند معلومات تک رسائی ختم ہو چکی ہے حکومت کی جانب سے گرفیو کی خلاف وردی پر گولی مارنے کے احکامات جاری کیے گئے جس کے بعد یہ افوائیں گردش کرنے لگیں کہ فوج گولی چلانے کے لیے تیار نہیں دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں کے کوٹا سسٹم کے خلاف شروع ہونے والا احتجاج آج بنگلہ دیش کے ہی گلے پڑ چکا ہے احتجاج اور پرتشدد مظاہروں کے باعث کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے فوج کو امن و امان کی خلاف ورزی کرنے والوں کو دیکھتے کی گولی مارنے کا حکم دیا گیا ہے دوستو در حقیقت اس وقت بنگلہ دیش میں احتجاج خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے حسینہ واجد کو اس وقت اپنا ووٹ بینک بچانے کی پڑی ہوئی ہے بنگلہ دیشی اسٹیبلشمنٹ کے لاکھ اسرار کے باوجود بنگلہ دیشی وزیر آزم حسینہ واجد کسی صورت بھی گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار نہیں دوستو در حقیقت بنگلہ دیش میں اس وقت ہو کیا رہا ہے بنگلہ دیش میں اس وقت وہ مسلمان احتجاج کر رہے ہیں جنہوں نے بنگلہ دیش کو بنانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا تھا شیخ حسینہ واجد جو ہیں وہ چاہتی ہیں وہ موڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہ کوٹا سسٹم مسلمانوں کا ختم کر دیا تھا اب جب یہ تمام معاملات اس کے بعد سپریم کوٹ آئی اور سپریم کوٹ نے یہ جو حسینہ واجد نے احکامات دیئے تھے کوٹا سسٹم ختم کرنے کے اور یہ کوٹا سسٹم ختم کرنے کا مسلمانوں کو بیسیکلی انہوں نے نیچے دبانا تھا اور اس کے پیچھے جو پوری کی پوری سوچ ہے نا وہ ہندو طوا کی سوچ ہے کرو تاکہ مسلمانوں کی جو اکثریت اس وقت بنگلہ دیش میں بڑھتی جا رہی ہے جو ان کا اثر و رسول پڑھتا جا رہا ہے ان کو کم کیا جائے دوزار اٹھارہ میں الیکشن ہوئے تھے تو الیکشن ہونے کے فوراں بات ہی شیخ حسینہ واجد جو ہیں انہوں نے کیا کیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے جو کوٹا سسٹم مطلب ان لوگوں کے لیے کوٹا سسٹم ختم کر دیا گیا تھا جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا مطلب جب سے بنگلہ دیش بنائے اس وقت سے یہ سسٹم چلتا آ رہا تھا موٹی کے کہنے پہ شیخ حسینہ واجد نے یہ کیا کیا تھا کوٹا سسٹم ختم کیا تاکہ پھر وہی والی بات کہ تاکہ وہاں پہ جو مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ والے مسلمان جو پاکستان سے ہجرت کر کے بنگلہ دیش میں شامل ہوئے تھے جنہوں نے اپنی قربانیاں دے کے مطلب بیسیکلی تو ان کے لیے تو قربانیاں ہی تھی لیکن انہوں نے پاکستان کے ساتھ غداری کی تھی لیکن میں نے پھر وہ شروع میں کہا تھا کہ غدار تو غدار ہی ہوتے ہیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ غداری کی تھی آج انہیں یہ غداری کرنا مہنگا پڑ گیا ہے اب ان کے ساتھ وہی ظلیل اور عصوہ ہوں گے جو اس وقت بھارتی مسلمانوں کے ساتھ موٹی سرکار کر رہی ہے اب بنگلہ دیش میں بھی ان تمام پاکستانیوں جو پاکستان سے علیدہ ہو کر بنگلہ دیش میں شامل ہوئے تھے اب ان کا بڑا حال ہونے والا ہے جیسے مودی نے وہاں پہ آرٹیکل ختم کر کے مسلمانوں کی جو اکثریت تھی ان کو ایک سائیڈ پہ کیا تھا اب مودی اس کو بھی کہہ رہا ہے شیخ حسینہ واجد کو بنگلہ دیشی وزیر آزم کو بھی کہ تو بھی کیا کر تو بھی اپنا جو مسلمان ہے جنہوں نے بنا لیا تھا بن گیا بنگلہ دیش اب ان کو سائیڈ پہ لگا دے اب ہو یہی رائے کہ اس وقت دو پارٹی ہیں ایک وہ بنگلہ دیشی جو پہ اور بنگلہ دیشی ہیں ٹھیک ہے جو رہتے ہی وہیں پہ تھے وہ کہتے ہیں کہ بھائی جن ہمیں کس بات کا مطلب سزا دی جاری ہے ٹھیک ہے بنگلہ دیش بن گیا باقی ملک بھی بنتے ہیں لیکن وہاں پہ ایسے ان کے اوپر کوٹے سسٹم نچھاورنی کیا جاتے ہوتا کہہ کہ جتنی بھی گورنمنٹ کی اگر جوبز نکلتی ہیں نا تو ان میں سے 56 پرسنٹ مطلب اگر اس کی ریشو دیکھی جائے تو وہ 36 پرسنٹ بنتی ہے وہ سرکاری ملازمات تمام کی تمام ان تمام مسلمانوں کو چلی جاتی ہیں جنہوں نے بنگلہ دیش بنانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا تھا اب اس نے شیخ حسینہ نے اس کو ختم کر دی ہے تو جو بنگلہ دیشی ہیں اور دوسرے جو مائگریٹ ہو کے وہاں پہ بنگلہ دیشی اب بنے میں ہیں نام نہاد غدار مسلمان غدار لوگ اب ان کا وہ کوٹہ سسٹم ختم کر رہی ہے اور یہ دونوں پارٹی ہیں وہاں پہ بنگلہ دیش میں آپ اس میں لڑ رہی ہیں تو دوستو در حقیقت اس وقت پوری جو اس وقت وہاں پہ دنگے فساد ہو رہے ہیں نا اس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے نا وہ مودی سرکار ہے مودی سرکار ہی یہ چاہتی ہے کہ وہاں پہ یہ دنگے فساد ہو اور ہمارے باس جو اطلاعات ہیں وہ مغربی بنگال پہلے وہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے یہ ارکت کی تھی کہ بنگلہ دیش بنا دیا انہوں نے اب بنگلہ دیش کو بھی وہ دو ٹکڑے کر کے مغربی بنگال کے اندر مطلب اس سائٹ سے اپنا حصہ اپنے بھارت میں شامل کرنے جا رہے ہیں ان مسلمانوں کو مودی کیا کہے گا چلو تمہیں مسلمانوں کا نہیں مطلب جب بنگالی وہاں پہ لوگے ہیں ان کو کہے گا کہ تم ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جو ہم تمہیں پورا گورنمنٹ کے اندر سپورٹ دیں گے تو یہ حکومتیں اور مطلب بنانے میں جو ہے نا یہ اس طرح کے کردار مودی سرکار ہمیشہ سے کرتی آ رہی ہے یہ گردار پیدا کرتی ہے کیونکہ خود بھی یہ بہت بڑے بدماش ہیں ہندو طوا کی ان کی سوچ ہیں اور اب یہ بنگلہ دیش کو بھی جو ہے وہ دو لخت کرنے جا رہے ہیں تو اصل کہانی کا مدہ جو ہے نا وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے اس وقت جو اچھے یہاں میں ایک اور پوائنٹ آپ کے سامنے اٹھاتا چلو جو بنگلہ دیش کی فوج ہے ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ حسینہ واجد کو کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کا کوٹا سسٹم ان کو واپس کر دیا جائے تاکہ ملک میں امن و سکون قائم ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اگر لیکن حسینہ واجد کو آپ کو پتا ہے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ بھارت ہے تو اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے نا وہ حسینہ واجد کو وارننگ دے چکی ہے انہوں نے کہہ لیں کہ آدھ سے زیادہ ملک میں جو ہے وہ کرفیو نافذ کیا ہے تمام سرویسز موطن ہے فوج تمام سڑکوں پر مجود ہے اور وہ کسی بھی وقت میں حسینہ واجد کی حکومت کو ختم کرنے کا بقاعدہ اعلان کر دیں گے اس کی اصل وجہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے دوستو مودی سرکار اس وقت بنگلہ دیش میں ان افراد کو سپورٹ کر رہی ہے جو کوٹا سسٹم ختم کرنے کے حق میں ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان تمام افراد کا کوٹا ختم کر دیا جائے جو پاکستان سے علیدہ ہو کر بنگلہ دیش کو ہی اپنا وطن تصور کرتے رہے ہیں مودی جانتا ہے کہ ایسا کرنے سے ہی بنگلہ دیش میں دنگا فساد پرپا ہوگا اور یہی وجہ ہے جو آج ہنگام میں ہر گزرتے دن کے ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں خبر ایجنسی کے مطابق پانچ روز میں پرچ شدد مزائروں میں اموات کی تدات ایک سو دس ہو گئی ہے مزاہرے روکنے کے لیے سرکوں پر فوج کا گشت جاری ہے ملک بھر میں انٹرنیٹ اور ٹیکس میسیجز سرویسز گزشتہ کئی روز سے بند ہیں آورسیز ٹیلی فون کاؤڈ سرویسز بھی تاتل کا شکار ہیں بنگلہ دیشی میڈیا کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا ایکاؤنٹ اپ ڈیٹ نہیں ہو رہے کشیدہ صورتحال پر وزیر آدم حسینہ واجت نے پیرونے ملک تھوڑے منسوک کر دیئے ہیں حکومت کا کہنا ہے کہ اگلے فیصلے تک کڑفیون نافذ رہے گا دوستو دراصل اس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ میں ہے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کوٹا سسٹم بحال کیا جائے لیکن حسینہ واجت کی گورنمنٹ نے اس کو ختم کیا تھا اب وہ کہہ رہا ہے کہ اب بنگلہ دیش میں ہو کا کیا کہ اگر وہ کوٹا سسٹم بحال کرتے ہیں تو جو بنگلہ دیش کی بیشتر عوام ہیں جو بہت زیادہ تعداد میں ہیں وہ سڑکوں پر ہی رہیں گے وہ کہیں گے کہ نہیں ہم نے اتنی جانے گواہ دی ہیں ہمیں ہو سکتا ہے ان کی بنگلہ دیشی عوام بھی مری ہو اور دوسرے وہ غدار پاکستان سے جو ادھر گئے تھے جن کو کوٹا سسٹم ملے وہ بھی وہاں پر سڑکوں پر موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوٹا سسٹم ملنا چاہیے اور وہ جو دوسری سائیڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوٹا سسٹم ہمیں بھی دیا جائے مطلب اس کو ختم کیا جائے اور برابر کا سب کو ایک میرڈ پر فیصلے کیا جائیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ دوبارہ سے وہ کوٹا سسٹم بحال کرتی ہے تو بھی دنگے فساد موجود رہیں گے اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے فیصلے کے مطابق کوٹا سسٹم مسلمانوں کے مطلب ان تمام کے حق میں وہی پرانا فیصلہ قائم دائم رکھتی ہے تو کیا ہوگا کہ تب بھی مظاہرے رہیں گے کیونکہ وہ دوسری سائیڈ جو ہے وہ شور میں چاہیے گی اور اگر وہ ان کا کوٹا سسٹم ختم کرتے ہیں تو پھر یہ شور میں چاہیں گے تو بات یہ ہے کہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ بنگلہ دیش میں انتہائی خراب ہو چکی ہے اگلے ایک دو روز میں مطلب آج یا کل میں سپریم کورٹ کی دو سمات ہوں گی اور ممکنہ طور پر آج ہی فیصلہ سنایا جا سکتا ہے اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی وہ انتہائی خطرناک ہے دوستو یہاں یہ واضح کرتا چلے بنگلہ دیش میں حالات اس وقت خراب ہوئے جب کوٹا سسٹم کے خلاف مظاہرین سرکوں پر نکلے واضح رہے کہ بنگلہ دیش میں سرکاری ملازوتوں کا چھپن فیصد حصہ کوٹے میں چلا جاتا ہے جس میں سے تیس فیصد سرکاری نوکریاں انیس سو ہی کتر کی جنگ میں لڑنے والوں کے بچوں دس فیصد قواتین اور دس فیصد مقصود اضلاع کے رہائشیوں کے لیے مختص ہیں اور یہی سڑا پا اور یہی لڑائی اس وقت بنگلہ دیش کے وہ لوگ جو وہیں پیدا ہوئے ہیں وہ اس چیز کے لڑائی کر رہے ہیں کہ بجن ہمارا کیا قصور ہے اگر وہ گھتار وہاں سے آئے تھے تو ٹھیک ہے وہ ان کی مرضی تھی ان کو اگر وہ سوٹ نہیں کرتا تھا تو وہ آئے تھے لیکن ان کے اوپر یہ سفارشات ان کے اوپر یہ نوازشات کیوں ہیں تو یہ اصل لڑائی ہے اب دیکھیں اس کا حل کیا نکلتا ہے مجھے فیلال اس کا کوئی حل نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہیں